آپ کو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ تین سال پہلے جب ہماری حکومت نہیں آئی تو مجھے کسی ٹی وی چینل انٹرویو کیا کیا جی اب ناراض بلوچوں کے لیے کیا کریں گے میں نے کہا جی میرے لیے ناراض بلوچ تو وہ ہیں جو بلوچستان کے اندر ناراض بیٹھے ہیں باہر والے بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ ضروری وہ ناراض بلوچ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں جن کے پاس نہ پانی ہے نہ روڈ ہے نہ بجلی ہے نہ کچھ اور ہے یہ بھی ناراض بلوچ ہے اب میں نے کل ایک میسج چھوڑا چاہ وٹس ایپ پہ دیکھا پتہ نہیں کتنا حقیقت ہے یا نہیں آپ لوگ بتا سکیں گے کہ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جی پہلے یہاں والوں کو خوش کریں پھر باہر والوں کو کریں شاید کوئی ایسا ایک میسج چل رہا ہے تو انہوں نے میرے تین سال پرانے سٹیٹمنٹ کو اگر دورایا ہے اور اس پہ اگر ایک اپنی مور بھی لگائی ہے تو ایک بہت بڑا وزن رکھتی ہے دیکھیں ہمارے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں بلوچتان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بہت چیزوں کی وجہ سے بھی ناراض ہیں پھر بلوچتان سے باہر بھی بہت سارے ایسے بلوچتانی ہیں جو کہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ بھی بہت سارے منصوبوں اور پالیسیز کے وجہ سے ناراض ہیں پھر بہت سارے ایسے لوگ ناراض ہیں جو زیادہ تر ان لوگ کا سپورٹ حاصل کرتے ہیں جو باہر بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں ابھی میرے خیال یہ ایک بہت بڑا پہلی دفعہ ایک اپنے طرز کا ایک پہلا ٹاسک دیا گیا ہے جو جس کی مثال بلوچتان میں پاکستان کی سیاست میں ہمیں پہلے نہیں ملا ہے کہ وفاقی فیڈل گورنمنٹ کے اختیارات کے ساتھ بلوچستان کے ایک ثبوت کو یہ ٹاسک آفیشلی دیا جائے کہ وہ صرف اسی کام کیوں پر کام کریں گے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے صوبائی حکومت تھی وفاقی بزراء کا بھی جاتے تھے کوئی ڈیلیگیشن جاتا تھا اب یہ کام بڑا سینٹرک ہو گیا ہے اور میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ شازین بکری صاحب اس پہ اپنا ایک پوزیٹیو رول پلے کریں گے اور چونکہ ان کا تعلق بھی ایک ایسے گھرانے سے ہے اور جہاں پہ وہ اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جو بھی رول پلے کریں گے کنسنسز کے ساتھ ہوگا حکومت بلوستان وفاقی حکومت اور ہم سب مل کے اس پہ ایک لاعمل بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو آگے کس طریقے سے انشاءاللہ لے جائے جائے